روکرنگ اللہور کا جہاں جسٹس ریٹائر جاوید اکبال جیمن نیب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں یہ ایک مشکل ترین کام ہے اب ڈی جی صاحب نے جیسے کہ فرمایا کہ ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے لیکن بعض دھوکے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ چلیں کوئی بات نہیں ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ دھوکہ بھی اسی قسم کا تھا کیونکہ جو پرافٹ کی شرعہ ان لوگوں نے مقرر کی تھی تو وہ کسی عام آدمی کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ اٹریکشن تھی اور وہ اس نے یہ انویسٹمنٹ کی لیکن بارحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کی ڈو بیوی رقم آپ کو آج واپس مل جائے اور میں دوبارہ ڈی جی صاحب کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کوشی ضرور کریں کہ نیکس ٹائم کوئی ایسا انقلاب یہ سٹیپ نہ اٹھائیں اور سوچ سمجھ کی اپنی رقم جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کریں کیونکہ بنیادی طور پر جو دیکھنے کی ضرورت ہے جس چیز کو سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ پہلے آدمیوں کے دیکھنا چاہئے کہ جو سوسائٹی اتنے خوبصورت بروشر بنا رہی ہے جس میں جھیلیں بھی ہیں اور جس میں جم بھی ہیں اور جس میں بڑے بڑے حال بھی ہیں اور انکرہ سے جو ہے مساجد ان کی تصاویر بھی وہاں پہ موجود ہیں تو جا کے ذرا ایک دفعہ تکلیف کر کے آدمی یہ پتہ کر لے کہ کیا ان کے پاس اتنی زمین موجود ہے کیا اس زمین کے بارے میں کوئی مقدمہ تو نہیں چل رہا کیا قانونی پیچیدگیوں کی ضد میں تو یہ زمین نہیں آتی کیا یہ جو آفر کر رہا ہے جو سوسائٹی ہے یہ اس کی مالک ہے اور کسی قسم کا کوئی قدخن اس پہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس نو سی موجود ہے اگر ہمارے کسی دارے پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے لیکن اگر ہم سب مل کر اپنے فرائض کو انجام دیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اصحاب آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے اور یہ نہ ہوتا کہ آپ کو اپنی ڈوبی ہوئی رقم کے لیے اتنے سال انتظار کرنا پڑتا لیکن کچھ خرابیاں ایسی ہیں جو سسٹم کی ہیں جس کے لیے آپ کسی فردعویت کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے اور سسٹم کی تبدیلی جو ہے وہ ایک انقلابی تبدیلی ہوا کرتی ہے اور وہ رفتہ رفتہ اور آستہ آستہ عمل میں آتی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں اور اس میں مزید بہتری جو ہے وہ ہوگی اور آئندہ حالات بہت زیادہ بہتر ہوں گے اب اس وقت جو لیٹسٹ پوزیشن ہے نیپ کی جو میں صرف اپنے چار سالوں کا تذکرہ اس لیے کروں گا کہ اس سے پہلے جو چیئرمن صاحبان آئے سب نے اپنی بسات کے مطابق کام کیا ہر ایک ہی اپنی پاریسیز تھی ہر ایک نے اپنی بسات کے مطابق بہتر سے بہتر کام کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے کام کیا کسی پہ کسی اعتبار سے تنقید کرنا مناسب نہیں ہے اور پھر چونکہ وہ اصحاب یہاں تشریف پہ نہیں رکھتے اس لیے یہ انتہائی غلط بات ہوگی اگر میں کوئی ایسی بات کروں میں نے اپنے چار سال کے یہ جو عرصہ گزرا اس میں یہ پوری کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے پوری کوشش کی اور وہ اس وجہ سے کہ کرپشن نے ہمارے ملک کو اتنا برباد کیا ہے کہ ایک آدمی ایک عام آدمی کو جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے وہ انتہائی محنت اور مشکت کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنی جسم اور روح کرشتہ برقرار رکھ سکوں اور ایک عام آدمی کی مشکلات کو آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی سمجھ سکتا ہوں کیونکہ خاص آدمی پاکستان میں بہت کم ہے اور تقیبا ہر آدمی عام آدمی کی ڈیفینیشن میں ہے اب گزشتہ چار سال میں بارہ سو ستر ریفرنسز مختلف عدالتوں میں داخل ہوئے میں یہ ایک اس الزام کی بھی وضاحت کروں کہ جی نیپ کے کیسز میں تو لاجیکل انڈ ہی نہیں ہے بھئی لاجیکل انڈ کس کو کہتے ہیں لاجیکل انڈ کہتے ہیں اختتام کو نیپ کے ایک کیس کا اختتام اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ ریفرنس کو متعلقہ عدالت میں بھی جوا دیتے ہیں دیکھیں کوئی بھی ملکی عدالتیں قابل اعترام ہیں میں خود جیوڈیشل سسٹم کا تیس سال حصہ رہا ہوں اور میں مکمل عدالتوں کا اعترام کرتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو نیپ کے کیسز ہیں ان کی ریفرنسز کا ڈیسائیڈ کرنا وہ اعتصاب عدالت کا کام ہے وہ نیپ کا کام نہیں ہے اگر ان ریفرنسز کو ڈیسائیڈ کرنا میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ یقین کریں کہ یہ سالہ سال اس میں کبھی نہ لگتے لیکن اس میں اعتصاب عدالتوں کا جو میں نے ذکر کی ہے اعتصاب عدالتوں کے پاس بھی بے شمار کام ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کا کام نہیں ہے لیکن ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور اس کا جائزہ لیتے ہوئے جناب چیز جسا فاکستان نے اکانٹی بیلیٹی کورس کی تعداد بھی بڑھائی اور ہمیں نئی کورس اسٹیبلش ہوئیں نیا لاب بنا اور جس میں یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اکانٹی بیلیٹی کے جو کیسز ہیں وہ چلیں گے گورسانہ کی بنیاد پر تو چلنا مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے اور پہلے سے اب صورتحال بہتر ہے یہ جو بارہ سو ستر ریفرنسز مختلف عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں ان میں تیرہ سو چھاسی بلین کا اماؤنٹ انوالف ہے میں ملین کی بات نہیں کر رہا یہ تیرہ سو چھاسی بلین کا اماؤنٹ انوالف ہے جونیو یہ کیس ڈیسائیڈ ہوتے جائیں گے اور یہ تیرہ سو چھاسی بلین جب لوگوں میں تقسیم ہوگا یا حکومتی خزانے میں جائے گا تو اس میں کافی صورتحال بہتر پیدا ہو جائے گی پھر ماضی میں کچھ کچھ اندفتے پہلے وہ چائے کی پیالی میں توفان اٹھا دیا گیا کہ جی یہ ریکاوری کہاں جاتی ہے بھائی ریکاوری ہمیں کوئی کرنسی نوٹس کی شکل میں نہیں ملتی کہ ہم آپ کو بلا کے کہیں کہ جی آئیں بیٹھ کے نوٹ گنتے ہیں مطلب اربع روپے کی زمینیں جو واپس لی گئیں جن کا قبضہ اربع روپے کی زمینیں جن کا قبضہ مستحقین کو دیا گیا جو پلات مستحقین میں تقسیم کیے گئے جو فلیٹ مستحقین میں تقسیم کیے گئے اربع روپے کی گنم جو کہ اربع روپے ہم نے حکومت سندھ کو دیئے جو کہ پلی بارگین کے نتیجے میں آئے نیب کا مکمل آڈٹ تین مرتبہ ہو چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے دو چار معمولی لیپسس کے علاوہ کوئی ایسی چیز منظر عام پہ نہیں آئی تو جب یہ چاہ کی پیالی میں طفان آیا تو طفان لانے والوں کو یہ علم نہیں تھا کہ نیب نے ایک ایک پیسے کا حساب رکھا ہوا ہے ڈائریکٹ ریکوری کا بھی اور انڈائریکٹ ریکوری کا بھی آج جو یہ امونٹ آپ نے تقسیم ہو رہا ہے تو میں یہ کسی نیشنل بینک آف پاکستان میں یا وزارات خزانہ میں یہ جمع نہیں ہوگا یہ آپ کی امانت تھی جو آپ کو واپس لٹائی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس کا اگر کریڈٹ ہے تو جو جائز کریڈٹ ہے نیب کو جو جاتا ہے وہ جانا چاہیے ڈائریکٹ ریکوری جو ہوئی اس کا مکمل حساب انڈائریکٹ ریکوری ہوئی اس کا مکمل حساب اب اس کا بھی آڈٹ ہو رہا ہے اور مجھے پروردگار کی ذات پر پورا بروسہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جس میں یہ ہوکے جس میں کوئی شک بھی کیا جا سکے شک کو شبہ سے بالہ تر یہ ریکوری کا اماؤنٹ ہے ڈائریکٹ ریکوری ہے انڈائریکٹ ریکوری ہے اس موقع پر میں تفصیل تو آپ کو نہیں بتاتا لیکن صرف گوادر میں جو زمینوں کو ریکور نیب کے توسط سے ہوا ہے اس کی مالیت خربوں میں ہے ملین یا اس کی خربوں میں جس کو ٹیلین آپ کہتے ہیں خربوں میں مالیت ہے وہ اس کی تمام تفصیلات وقت آنے پر اور میرے خیال ہے کہ جب میں مستقبل قریب میں کوئٹہ جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ وہ اب وہ کوئی وہاں سے نوٹ نہیں ملے کہ میں اس کو نیشنل بینک میں جامع کراؤں یا وزارات خزانہ میں جامع کراؤں لیکن وہ جو خربوں روپائی کی زمین ہے وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی بن گئی نا تو گورنمنٹ کے اس میں وسائل میں بھی اضافہ ہوا اور یہ جو قبضہ مافیا صرف قبضہ مافیا پنجاب یا لاہور یا کراچی میں نہیں ہے قبضہ مافیا ملک کے ہر جگہ ہے کہیں قبضہ مافیا بڑا ہے کہیں قبضہ مافیا چھوٹا ہے لیکن میں آپ اصحاب کے توسر سے پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ریکووری ہمارے پاس جو بھی تھی وہ ایک امانت تھی اور امانت میں کسی قسم کی خیانت کا ذہن میں کبھی خیال تک نہیں آیا کجا کے آدمی عملی طور پر کوئی سٹیپ اٹھاتا میں جو کہ اس سلسلے میں جو اصحاب چائے کی پیالی میں طوفان لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اس میں مجھے تھوڑی سی شکایت میڈیا سے بھی ہے وہ یہ کہ کم از کم کوئی آدمی مجھ سے پوچھ ہی لیتا کہ جی یہ جو اخبارات کی زینت بڑی بڑی ہیڈ لائنز آ رہی ہیں ان کی کیا حیثیت اور ان کی کیا وقت ہے اور میں اتنا بھی گزارش کر دوں کہ کچھ لوگ سیاست میں اپنے آپ کو نیپ کی بنیاد پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ نیپ کی بنیاد پر زندہ ہے ان کی صبح نیپ سے شروع ہوتی ہے ان کی شام نیپ پر ختم ہوتی ہے لیکن ہمیشہ یہی موضبانہ گزارش کی ہے کہ تنقید ہونی چاہیے بالکل جائز تنقید ہونی چاہیے لیکن تنقید کی کچھ اصول ہوتے ہیں تنقید کی کچھ ضوابط ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے لیکن تنقید اس وقت جائز ہے جبکہ سب سے پہلے آپ کو یہ ادراک ہو کہ آپ کس معاملے پر تنقید کر دیں دوسرا آپ کی اتنی نالج ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے کیا ہے اس کی کانونی پوزیشن کیا ہے آپ کہا گیا کہ جو وہ فلان طرف سے چار سو پچاس عرب روپے ملے تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں چار سو پچاس عرب بل کی سب سے بڑی عدالت عدالت عظمہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہیں اس کے لیے اس کے لیے یہ طوفان لانا یہ ہیڈ لائنز رگانا آپ پوچھ لیتے ہیں کہ یہ چار سو پچاس عرب کی خطیر رقم تھی یہ ایک کچھ بیلڈرز تھے جن کے تفسد سے سپریم کورٹ میں چلا اور وہ سپریم کورٹ میں سخت اس کے ایک ساتھ بھی سپریم کورٹ میں جمع ہو رہی ہیں اور سپریم کورٹ میں موجود ہے دوسرے جب آپ کسی کو زمین کا ٹکڑا دیتے ہیں پلات دیتے ہیں تو وہ انڈیریکٹ ریکووری میں آتا ہے اور ان کی مالیت عربوں میں اور خربوں میں رپوں میں ہے اس وقت میں صرف اتنی آپ کو بات بتا دوں کہ اس وقت تیس ہزار افراد کو کمپنسیٹ کیا جا چکا ہے یہ فگر بزار دیکھنے میں تیس ہزار چھوٹی لگتی ہے لیکن آپ یقین کریں کہ کسی ایک فرد واحد کو بھی اپنے حق لینے کے لیے یہاں سال ہا سال درکار ہوتے ہیں لیکن نیب نے ایک سال دو سال تین سال کے عرصے میں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کے ساتھ اور میں بار بار انتہائی آج ذانہ طریقے سے بات کرتا ہوں کہ اس میں پروردگار کا کرم شامل تھا کہ جس نے ہماری ایفرٹس کو مستجاب کیا میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر رہا ہوں آپ اصحاب کے توسر سے پاکستان کے عوام کو کہ نیب کا حساب کتاب جو شخص بھی چیک کرنا چاہے وہ آکے بشک چیک کریں ان ڈائریکٹ ریکوری بھی موجود ہے اور ڈائریکٹ ریکوری بھی موجود ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ تین سال کا آرڈٹ ہو چکا ہے جو ہر اعتبار سے اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے کہ بلکل وہ ٹھیک تھا کسی قسم کا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی باقی جو لاہور کی ریکوری ہے لاہور لاہور کا جو نیب ہے یہ ایک روشنی کا مینار ثابت ہوا ہے اس نے ہمیشہ اندھیرے میں روشنی پھیلائی اور انہوں نے ایک گائیڈ لائن پروائیڈ کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیسے کرنا چاہیے اور ہم نے جو کیا یہ کریڈٹ چیئرمن کو نہیں جا رہا اگر لاہور نیب کا کریڈٹ ہے تو لاہور نیب کے پین سے لے کر جاوید اقبال کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کچھ کر سکتا اگر میرے ساتھ اچھے لوگوں کی ٹیم نہ ہوتی ہاں ایک کریڈٹ آپ کو مجھے دینا پڑے گا کہ اس ٹیم کو متحرک میں نے ضرور کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر آرہ کیا ہے جب آپ میں سے آپ لوگوں کے جتیو حق داران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کو اماؤنٹ ملتا ہے تو سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے کہ یہ پروردگار کے کرم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے لیکن آپ اصاب سے جیسے انہوں نے گزارش کی ہمارے ڈی جی صاحب نے کہ تھوڑا صاحب اخیار رکھنے کی ضرورت ہے اور آم آلات میں اس کو کہتے ہیں کہ مشتری کوشیار باش تو نیکس ٹائم جب آپ اس قسم کی انویسٹمنٹ کریں تو آپ اس کو تھوڑا صاحب بے شمار ایشوز موجود ہیں لیکن بعض اوقات نیپ کے حوالے سے نان ایشوز کو بھی ایشوز بنایا گیا صرف اس لیے کہ آپ ادارے کو متنازع بنائیں اور ادارے کو اس لیے متنازع بنائیا کہ ہم لوگوں نے ان سے پوچھنے کی یہ جسارت کیوں کی کہ آپ یہ عربوں اور خربوں کی منی لانڈنگ اور یہ روپیہ کہاں سے آیا کچھ لوگ خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی پاکستان میں ایسا وقت آئے گا کہ ان کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ امونٹ کہاں سے آیا یہ پاپڑ والا اور شابڑی والا اور گنڈیری والا یہ اتنے امیر کہاں سے ہو گیا کہ کرونا روپے کی اور عربوں روپے کی منی لانڈنگ ہوئی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ جو دشنام ترازی ہے کی الزامات ہیں جو چیئرمین کی ذات کی حوالے سے نیپ کی حوالے سے ایک صاحب نے بڑے دبنگ طریقے سے کہا کہ نیپ کی کچھ افسران جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہیں میں آج ان کو آپ کی توسے سے کہتا ہوں کہ وہ ثبوت کے ساتھ آ جائیں اگر میں اٹھتالیس گھنٹے میں پوری کاروائی نہ کروں تو جو مرضی ہے وہ میرے خلاف کاروائی کریں دیکھیں یہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہ فلان رشوت لیتا ہے یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ جی فلان نے کوئی ایسا کام کی ہے یہ اگر یہ افسران نہ ہوتے جن کے بارے میں ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں تو یہ عربوں اور کرونا روپے کی ریکووریاں کہاں سے ہوتی اگر ہمارے ہمارے افسران بہت بہتر کام کر رہے ہیں اور دوسرہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر جگہ کالی بھیڑے موجود ہوتی اب صرف بات یہ کہ کیا آپ ان کے نظر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اس وقت کوئی ایک سو سے زیادہ ڈسٹیپٹنری ایکشن لیے جا چکے ہیں کئی لوگوں کو سسپنڈ کیا ہے کئی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں کئی لوگوں کے خلاف کروائی ہو رہی ہے لیکن اس میں قانونی پیجیدگی ہیں اس میں طوالت ہے یہ چشمہ زیادہ میاس نہیں ہو سکتا کہ آپ کا حال بھی صرف پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا لیکن اپنی بہترین کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ادارے میں دیانت کو ذہانت کو اور امانت کو انٹرڈیوز کریں اور اگر یہ انٹرڈکشن کامیاب نہ ہوتا تو آپ کبھی یہاں نہ بیٹھے ہوتے اور یہ کروڑوں روپے کے حساب سے جو رکومات کی تقسیم ہو رہی ہیں یہ کبھی نہ ہوتی اس موقع پہ میں ایک ارض اور بھی کرتا چلوں کہ تاجر برادری کا مجھے مکمل احساس ہے میں ان کا بہت اترام کرتا ہوں ملکی معیشت میں تاجر صاحبان جو ہیں یا ہمارا یہ جو طبقہ ہے تاجر برادران کا یہ ریڑ کی ہڈی رکھتے ہیں لیکن ساتھ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ تاجر اور رہزن میں فرق ہے رہزن وہ ہے کہ جو تاجر کا لبادہ اڑھ کر دوخہ دیتے ہیں جائز کمائی سے محروم کر دیتا ہے لہٰذا اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نے کسی رہزن پر ہاتھ ڈالا ہے جس نے کسی تاجر کا لبادہ اڑا ہوا تھا تو تاجر برادرین کو تو اس پر فخر ہونا چاہئے کہ ہم نے ان کے حلکے سے ان کالی بھیڑوں کو نکالا جو کہ تاجر اور تجارت کی نام پر بدنما داخت ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دوبارہ میں شکر ادا کرتا ہوں میں دوبارہ آپ کی توسط سے پاکستان کے عوام کی توجہ اس طرح مفضول کراتا ہوں کہ بارہ سو ستر ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے تمام ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے اور جہاں لیب نے محسوس کیا کہ کچھ ریفرنسز بھیک ہیں کچھ ریفرنسز بہت پرانے ہیں کچھ ریفرنسز میں اگر کنوکشن بعض اقات اس لیے بنی ہوتی کہ اس کے ٹیکنیکل ریزنز آ جاتے ہیں فرض کریں کہ گواہ نہیں حاضر ہوتے تو آپ کیا کریں گے کورٹ سالہ سال تو ان مقدمات کو نہیں رکھ سکتی تو دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں اور جہاں فیل کیا دیکھیں یہ جو خامیہ ہیں اس سے پاک صرف رب کی ذات ہے کوئی انسان بشمول میرے بشمول آپ سب کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی وہ گناہوں سے پاک ہے یا وہ خامیوں سے پاک ہے خامیوں سے پاک صرف رب کی ذات ہے لیکن رب نے اقل و دانش آپ کو اور ہم سب کو اس لیے انعطی کی ہے کہ غلط اور صحیح راستے کی ہم پہچان کر سکیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اب عوام میں کافی زیادہ اویرنس ہے اور پہلے سے انسبتاً صورتحال بہت زیادہ بہتر ہے دیکھیں نیب نے جو جنگ شروع کی ہے اس جنگ نے تو اب جاری رہنا ہے آپ جاوید اقبال کو جتنا برا پھلک ہیں جتنی آپ الزام تراشی کریں میرا کام تھا کہ ہم پہلی انٹ رکھ دیتے اور اس پر عمارت یقیناً تعمیر ہوگی اور ایک بات جو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس تاریخ اور بھوپندیرے میں ہر ایک کو اپنے سکر دیا جلانا ہے آپ آپ میں سے ہر ایک اگر اپنے سکر دیا جلائے گا تو آپ یہ یقین کریں کہ پاکستان روشن رہے گا پاکستان تعابد رہے گا پاکستان منور رہے گا اور پاکستان کے لوگوں کی حالت بہتر سے بہترین ہو جائے گی اور اس کے لئے میں صرف ایک چھوٹی چھوٹی سے گزارش کروں کہ کوئی بھی ادارہ ہو کوئی بھی شخص ہو وہ کرپشن کے ناصور کو اکیلا ختم نہیں کر سکتا اس کے لئے سب سے بڑی بات خودعتصابی کا نظام ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر خود اپنے گریباں میں جھانک لیں اور آپ یہ عید کر لیں کہ نہیں میں دوبارہ ایسا غلط کام نہیں کروں گا تو ایف آئی اے انٹی کرپشن اور نیپ کی تو ضرورتی باقی نہیں رہ جاتی تو اگر ہم نے ریاست مدینہ کے خواب کی تعبیر دیکھنی ہے جو ابھی تک خواب ہے اس خواب کی تعبیر پانے میں کوہ گرام بھی شامل ہیں لیکن اگر آپ سیلف اکونٹیبلیٹی کا نظام اپنا لیں تو آپ یقین کریں کہ خواب مدینہ جو ہے اس کی تعبیر کوئی بہت زیادہ دور نہیں رہ گی اگر خلیفہ وقت یہ حساب دے سکتا ہے کہ جی میں نے دو چادریں یا دو کمیزوں کا کپڑا کہاں سے لیا تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے اس لیے اگر ہم نے کسی سے پوچھا ہے کہ جی آپ میربانی کر کے بتا دیں کہ یہ یہ اتنی عربوں اور خربوں کی دولت کہاں سے آئی تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ سب ہم نے قانون کے مطابق کیا ہے آج تک سب کی عزت نفس کا خیار رکھا ہے تنقید کا کبھی برا نہیں مانا لیکن یہ گزارش ضرور کی ہے کہ تنقید کے جو عصون ہیں آپ ان کو مد نظر رکھیں آپ بے شک تنقید کریں اگر آپ کی اناک کی تسکین اس بات میں ہے آپ کی ایگو اگر اس بات سے اس کو تسکین ملتی ہے کہ نہیں ہم نے چیئرمن نیب کی ذات کو متنازع بنانا ہے تو آپ بے شک بنائیں لیکن اس بات کا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ عزت اور ذلت دینا پروردگار کا کام ہے کوئی بندہ کسی بندے کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے جب تک کہ رب کی ذات کو منظور نہ ہو اور ہر کام کے لئے پروردگار نے ایک وقت مقرر کی ہے آج کا یہ وقت مقرر تھا کہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقم آپ اصحاب کو مل جاتی ہے اور آپ اس کو دوبارہ جیسے انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کر اس کو استعمال کریں ایک ایک جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ نیب کے خلاف بعض اوقات جس قسم کا شرمناک پرپیگنڈا کیا جاتا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں آپ کو پرپیگنڈے سے منع نہیں کرتا ہوں لیکن آپ ثبوت کے ساتھ پرپیگنڈا کریں صرف یہ کہہ دینا کہ جی نیب میں چند افسران رشوت دیتے ہیں یہ کافی نہیں آپ ثبوت کے ساتھ ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی گورنمنٹ میں کچھ لوگوں کا خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی درخواستیں آج تک نیب کو دیئے ہیں کہ نیب نے گورنمنٹ کے خلاف ایکشن نہیں لیا اگر نیب کی کوئی ہمدردی ہے تو پاکستان اور سٹیٹ کے ساتھ ہیں گورنمنٹ آتی ہے گورنمنٹ چلی جاتی ہے ہماری نیب کی کم از کم یہ کہنا کہ جی نیب جو ہے وہ پرو گورنمنٹ ہے اس سے زیادہ ظالمانہ تنقید میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہے اور جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا آپ بتائیں آپ نے آج تک کمپلینٹ کتنی فائل کی ہیں کتنی کمپلینٹس ہمارے پاس آئیں ہیں جن میں ہم نے ایکشن نہیں لیا آپ آج کمپلینٹ فائل کریں میں آٹھ تاریس گھنٹے میں اس پر ایکشن لوں میرے لیے کوئی یہاں مقدس گائے نہیں ہے جو کرے گا وہ بھرے گا اور اس میں کوئی کسی قسم کی تفریق کاملے نہیں رکھی ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ لوگوں کی لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے لوگوں کو اعترام کیے جائے اور یہ تحریر دور پر اس کی ہدایات کی کہ آپ کسی کو ٹیل فون پر مت بلائیں اس میں آدمی برا فیل کرتا ہے آپ اس کو اعترام سے بلائیں اس کو بتائیں کہ جی یہ آپ کے خلاف الزام ہے اور اس کو پھر پورا صفائی کا موقع دیں یہ نہیں ہے کہ کوئی نیب تھاندار کا کردار آدھا نہیں کر رہا نیب جیسے کہ ڈی جی صاحب نے کہا کہ انسان دوستہ دار ہے اور میں اس میں یہ بھی اضافہ کرتا ہوں کہ نیب مسئلہ نہیں ہے نیب مسائل کا حل ہے اور نیب نے آج تک عام لوگوں کے جتنے مسائل حل کیے ہیں شاید شاید ہی کسی اور ادارے نے اتنے مسائل حل کیے ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ فرض کیجئے اگر نیب نے کوئی غلط کیس بنایا ہے تو عدالتیں موجود ہیں عدالتیں آزاد ہیں آپ عدالتوں میں جائیں کچھ لوگ جنہوں نے نیب کے خلاف مضبون پرپیگنڈے کی انتہا کی وہ جب عدالتوں میں گئے عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں اور ان کو واپس آنا پڑا کہ نہیں نیب کے کیس میں اپنے کیس جو ہے وہ میریٹ پر آپ کیس کو چلائیں پھر جب تمام گواہان ہو جائیں گے تو پھر بعد میں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم خود بھی درخواستیں اب مختلف اکانٹیبیلیٹی کورس میں دے رہے ہیں تاکہ ڈے ٹو ڈے آپ کیسے چلائیں اور آپ یقین کریں کہ جب ڈے ٹو ڈے کیسے چلیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور نیب پر جو الزامات ہیں ان الزامات کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اور یہ صرف الزام میں دوبارہ آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ الزامات کی صرف وجہ یہ ہے اور یہ ان لوگوں کی طرف سے جو کہ بہت جو صاحب بہت زیادہ جو باہختیار لوگ تھے باہختیار ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ جی نیب کی یہ جرعت ہے کہ میں بلا کر پوچھ لیا ہے نیب کو یہ جرعت قانون نے دی ہے نیب نے کوئی خود آپ کو نہیں بلایا نیب کو قانون نے کہا کہ آپ کو بلا کر آپ سے پوچھے اور آپ سے آپ سے پوچھے کہ جی یہ جو غیر ممالک میں کرونا روپے کی جائے میں کسی اس کیس کا حوالہ نہیں دے رہا جو کسی عدالت میں میں نے خود عدالت زندگی گزاری ہے میں تحوینی عدالت کے قانون کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں میں کوئی ایسی بات نہیں بات نہیں کروں گا میں کسی کیس کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں موجود ہے کانونی ریمیڈیز بھی موجود ہیں آپ جائیں اور عدالتوں میں اپنا پوائنٹ آف یو لے جائیں اور ثابت کریں لیکن آپ نیب کو جتنی بھی گالیاں دیں گے جتنی دشنام ترازی کریں گے صبح شام آپ جتنی بھی میڈیا کو غلط خبریں دیں گے آپ یقین کریں کہ اس سے آپ کا کیس ختم نہیں ہوگا آپ کا اگر کیس ختم ہوگا تو وہ صرف میریٹ پہ ختم ہوگا یا اس صورت میں کہ آپ جو نیب نے دوبارہ یہ ایک ایک ایکسرسائز شروع کی ہے کہ بہت پرانے ریفرنسز بھی ہیں اس میں وہ اپیلیں بھی شامل ہیں جو بارہ بارہ دس دس سال سے مختلف قورس میں ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اب کانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ بہت پرانی اپیلیں جب نیب وجود میں نہیں تھا اور اعتصاب ایکٹ تھا اور دوسرے لوگ نیب کے اداروں کے ذربران نیب نہیں اعتصاب اداروں کے سربران تھے کہ ان کی وقت کی اگر اپیلیں جو ہیں اگر ان میں میریٹ نہیں ہے تو ہمیں واپس لینے میں اس میں کوئی آرشل نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو ناجائز تکلیف دینے کے حق میں نیب کبھی نہیں رہا آپ میں آپ کو ایک دفعہ مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کو ڈوبی ہوئی رقم مل گئی خواب دیکھنے کا حق ہر شخص کو ہے لیکن تعبیل بعض اوقات بڑی مشکل سے ملتی ہے اور نیب کی پوری کوشش ہے کہ جن لوگوں نے کرونا روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اپنے آنکھوں میں سپنے اور خواب سجائیں کہ ہم ان خوابوں کی تعبیر بھی بن سکیں اور ان کی لیوٹی و رقم جو ہے ان تک واپس پہنچا سکیں میں ایک دعا پھر آپ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کو اتنی لمبی چوڑی تقریر سننی پڑنی لیکن جب وہ پیسے ملتے ہیں تو پھر تقریر تو سننی پڑتی ہے تو اس لیے آپ اس لیے آپ ہوسٹلزیز کو سنیں اور آپ اصحاب کا بہت بہت شکریہ پاکستان پائند پا